اگلے سوال ہے کہ حدیث کی تصحیح اور تضعیف میں اختلاف عام آدمی کیا کرے بھائی کا سوال یہ ہے کہ حدیث کی تصحیح اور تضعیف یعنی حدیث کو صحیح کہنے اور ضعیف کہنے میں علماء کا اختلاق ہو جاتا ہے کوئی علم کہتا ہے حدیث صحیح ہے کوئی علم کہتا ہے حدیث ضعیف ہے تو اب ایک عام آدمی کیا کرے اس حدیث کو صحیح مانے یا ضعیف مانے یہ ہمارے بھائی پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب ایک حدیث کو لے کر ایک عالم کے صحیح ہے دوسر عالم کے ضعیف ہے تو عام آدمی کرے کیا تو اس کے کئی جوابات میں آپ کے سامنے رکھوں گا پہلا جواب یہ ہے کہ عام آدمی وہی کرے جو حلال اور حرام کے مسئلے میں کرتا ہے علماء کا اختلاف صرف کسی حدیث کو صحیح اور ضعیف کہنے کو لے کر نہیں ہوتا ہے بھائی کسی چیز کو حلال اور حرام کہنے میں بھی تو علماء کہ لے کا اختلاف ہوتا ہے ایک چیز کو کچھ علماء کہتے ہیں حلال دوسرے علماء کہتے ہیں حرام وہاں پہ ایک عام آدمی کیا کرتا ہے جو کچھ وہاں پہ کرتا ہے وہ یہاں بھی کرے گا ایک عام آدمی کو حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا علم نہیں ہے تو عام آدمی کو حلال حرام کا بھی علم نہیں ہے تو پھر وہاں کسی ڈیسائد کرتا ہے کہ ہمیں کس کی بات ماننی ہے حلال کہنے والے کی بات ماننی ہے یا حرام کہنے والے کی بات ماننے ہیں تو جس طریقے سے ایک عام آدمی وہاں فیصلہ کر لیتا ہے ٹھیک کسی طرح سے حدیث کی تصیح و تذیب میں بھی اس کو فیصلہ کرنا چاہیے یہ ایک جواب ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ علم کی دنیا جانے دیں آپ آپ میڈیکل لائے میں دیکھئے ایک عام آدمی ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے لیکن جب وہ اپنا علاج کرانے جاتا ہے تو کبھی کبھی دو تین ڈاکٹروں سے اس کا سامنا ہوتا ہے تو ہر ڈاکٹر لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی بڑی آسانی سے ڈیسیزن لے لیتا ہے کہ ہم کا آپریشن کرانا ہے کی نہیں کرانا ہے جبکہ دو ڈاکٹر ایک ہی ڈگری والے ڈاکٹر بڑے ڈاکٹر اس پہ سلسٹ الگ الگ رائے دیتے ہیں یہ پوری دنیا جانتی ہے ایک عام آدمی وہاں پہ ڈیسیزن لیتا ہے سوال یہ ہے کہ وہاں پہ آدمی کیسے ڈیسیزن لیتا ہے دہ ڈاکٹر تو نہیں ہے میڈیکل عند میں کچھ نہیں جانتا تو کیسے فیصلہ کرتا ہے کہ یہ صحیح بولا ہے کیوں صحیح بولنا ہے اگر ایک میڈیکل لائن میں ایک آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں اس کی ماننا اس کی ماننا ہے تو یہ مسئلہ دینی مسئلہ میں وہ فیصلہ کیونے کرکتا یہ دوسرا جاب ہے آب یہ اس سوال کا آساب دیتے ہیں کہ اصل میں لوگوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک قسمیں مجھتہدین کی اور دوسری قسم ہے طلاب علم کی اور تیسری قسم ہے عوام کی ایک آدمی کیا ہوگا مجتحد ہوگا مجتحد یعنی وہ کتاب و سنت کی روشنی میں کسی بھی سوال کا جواب معلوم کرنے کی قدرت رکھتا ہے اس کے پاس اتنا علم ہے اتنی صلاحیت ہے کہ وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں تو اگر کوئی آدمی اس کسی میں سے تو کوئی مسئلہ نہیں اختلاف سے اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں کیونکہ کہ خود وہ اپنا فیصلہ لے سکتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو حدیث کے معاملے میں بھی مجتحدین ہوتے ہیں یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حدیث صحیح کی ضیب تو اگر کوئی اس اہلیت کا مالک ہو کہ خود فیصلہ کر سکتا ہے حدیث صحیح یا ضیب تو خود اپنے فیصلے پر عمل کر لیں کسی کے نہ سنیں دوسری قسم جو لوگوں کی ہوتی ہے وہ طلاب علم کی یعنی وہ اتنی قدرت تو نہیں رکھتے ہیں اتنی صلاحیت تو نہیں رکھتے ہیں کہ خود سے کسی حدیث کے صحیح یا ضیب ہونے کا فیصلہ کر سکے البتہ ان کے پاس اتنا علم ہوتا ہے کہ صحیح کہنے والے کی دلائل کو سمجھ سکتے ہیں اور ضیب کہنے والے کی دلائل کو سمجھ سکتے ہیں اور دونوں کو کمپیر کر سکتے ہیں دونوں کا معاز نہ کر سکتے ہیں تو اگر کوئی آدمی اس دوسری کسی میں سے ہے جو اتنی قابلیت رکھتا ہے کہ صحیح کہنے والوں کے دلائل کو پڑھ سکے ان کو سمجھ سکے اور ضعیف کہنے والوں کے دلائل کو پڑھ سکے سمجھ سکے تو اس کو کیا کرنا چاہیے کمپیر کرنا چاہیے معازنہ کرنا چاہیے اب اس کو جس کے دلائل زیادہ قوی معلوم ہے اس کی بات ماننا چاہیے اگر صحیح کہنے والے کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں اس کی بات ماننا چاہیے اور اگر ضعیف کہنے والوں کے دلائل زیادہ قوی ان کی بات مانے چاہیے تیسری قسم عوام کی جو سوال میں جس کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے کہ ایک عام آدمی کیا کرے تو اگر علماء کا اختلاف ہو جائے کسی حدیث کو صحیح اور ضعیب کہنے میں تو ایک عام آدمی کو یہاں پہ دوسری قسم معلوم کی طرح سے کوشش کرنی چاہیے دوسری قسم طلاب کے یعنی وہ دلائل دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی بات مضبوط ہے اس کی بات مضبوط ہے تو عوام کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرے کہ بھائی یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ٹھیک ہے اس فیلڈ کا نہیں ہے لیکن وہ تھوڑا سا محنت کرے جیسے میڈیکل لائن میں آدمی ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے لیکن جب دو ڈاکٹر اختلاف کر بیٹھتے ہیں تو ایک عام آدمی تھوڑا سا آگے بڑھ کے جانکاری لیتا ہے کہ بھئی آپ کرنا پڑے گا بات کیا ہے ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے آپ کہتے نہیں کرنا ہے تو آپ کے پاس کیا وجہ ہے آپ کے پاس کیا ریپورٹ ہے تھوڑا آگے بڑھ کے وہ اپنے سطح سے اونچہ اٹھ کے وہ آدمی تھوڑا سا تہیکی کرتا ہے تفتیش کرتا ہے پھر کوئی ڈیسیزن لیتا ہے تو میرے بھائی ایک عام آدمی یہاں پہ بھی تھوڑا سا کوشش کرے آگے بڑھے دلائے نہیں سمجھتا ہے لیکن کچھ تو ڈسکس کر سکتا ہے بات کر سکتا ہے تو بات کریں سمنھیں کی کوشش کریں تو اگر سمنھنے کی کوشش کرے گا تو اس طرح سے اور معاملات میں وہ ایک نتیجہ آخذ کر سکتا ہے یہاں بھی وہ نتیجہ آخذ کر لے گا لیکن فرض کرو کہ ایک عام آدمی ایسا ہے جسے کچھ نہیں پتا وہ ڈسکس بھی نہیں کر سکتا ایک علم حدیث کو صحیح کہا کیوں کہہ رہا کچھ نہیں پتا اسے اور اور ایک دوسرا آدمی حدیث کو ضعیف کہہ رہا کیوں کہہ رہا کچھ نہیں پتا اسے پھلکل ہی عامی ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو ایسے حالات میں کئی راستے ہو سکتے ہیں اس کے لیے کہ وہ کیا کرے سب سے پہلا راستہ ہے کہ وہ اس لسٹ کو دیکھی کہ اس کی رائے کیا ہے کبھی ایسا ہوگا کہ ایک آدمی جو حدیث کو صحیح کہہ رہا ہے وہ حدیث کے میدان کا ہے یعنی اس فن کا ہے حدیث کو صحیح ضعیف کہنا اس کا کام ہے اور دوسرا آدمی جو حدیث کو ضعیف کر رہا وہ اس فن کا نہیں ہے یعنی اس نے لائف میں کبھی بھی کسی سنت کی تحقیق نہیں کیا ایسا کوئی اس کا تجربہ نہیں ہے ایکسپیرینس نہیں ہے حدیث کو صحیح ضعیف کرنے کا وہ ایسے بولا حدیث ضعیف ہے تو اس کی بات نہیں سننا جو اسپیسلس ہے جو صاحب فن ہے اس کی بات سننا جیسے شیخ خلبانی رحم اللہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور ایک دوسرا بندہ جس نے کبھی زندگی میں کسی حدیث کی تحقیق نہیں کیا گرچہ وہ عالم ہی کو نہ ہو وہ کہتا حدیث ضعیف ہے تو اب ان کی بات نہیں سننا کیا خلبانی رحم اللہ کی بات سننا کیونکہ وہ حدیث کے امام ہیں فن کے امام ہیں تو ایک عام آدمی کو کچھ نہیں پتا لیکن اتنا تو دیکھ رہا نا کہ یہ آدمی حدیث کے میدان کا ہے اور یہ دوسرا آدمی حدیث کے میدان کا نہیں ہے اتنا تو ایک عام آدمی پتہ لگا سکتا ہے کہ کون کس فن کا ہے تو جو اسپیسلس ہے اس کی رائے دیکھے گا ہے جیسے بیماری کے مسئلے میں اگر ڈاکٹروں کا اختلاف ہو جائے تو آدمی ایک اسپیسلس کے پاس جاتا ہے اس کا اپنین لیتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے تو ایسے اس معاملے میں بھی ہے تو اگر اختلاف کرنے والوں میں ایک طرف فن کے ماہرین ہو تو ان کی بات لینا ہے اور دوسری طرف جو فن کے ماہرین نہیں ہے تو ان کی بات ریجٹ کر لینا ہے ایک آخری بات کہ اگر دونوں طرف فن کے ماہرین ہو یعنی جو صحیح کہہ رہا ہے وہ بھی ماہر ہے فن کا اور جو ضعیب کہہ رہا ہے وہ بھی ماہر ہے فن کا تو اب بندہ کیا کرے تو اب بندہ ان دونوں کو دوسرے لحاظ سے دیکھنے کی کوشش کرے کہ مثال کے طور پر ایک شخص فن کا ماہر ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ تقوی والا ہے بہت زیادہ عبادت والا ہے بہت زیادہ سنت کی پہروی کرنے والا ہے یعنی فن فن کا ماہر بھی ہے اور سنت کا پاون بھی ہے نماز روضہ کرنے والا بھی ہے اور دوسری طرف فن کا تو ماہر ہے لیکن عبادت کے معاملے میں کچھا ہے تقوی کے معاملے میں تھوڑا کمزور دیکھتا ہے تو ایسے آدمی کو پیشے کر کے ایسے آدمی کو ترجیح دے سکتا ہے جو آدمی فن میں مہارت کے ساتھ ساتھ تقوی اور عبادت اور دوسرے معاملات نے بلکل کھرا دیکھتا ہے تو ایسے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد ساتھ پر ایک عام آدمی کسی کو سیلٹ کر سکتا ہے کہ ہمیں اس کی بات کو وزن دینا ہے کیونکہ اس کے ساتھ فن کی مہارت بھی ہے پلس یہ بھی ہے تو جس طرح سے سب چیزیں جڑتی جائیں گی اسی حساب سے آدمی کسی کو ترجیح دے گا تو یہ ہے مسئلہ کہ ایک عام آدمی کیا کرے اور آخر میں یہ بات میں پھر آپ کے سامنے واضح کروں کہ یہ سوال اٹھا جاتا ہے صرف دین کے مسئلے میں کہ عام آدمی کیا کرے اختلاف ہو رہا ہے علمہ کا عام آدمی کیا کرے حالانکہ یہ عام آدمی پوری دنیا میں اختلاف کو جھیلنا ہے دنیا کا کوئی شعبہ نہیں علمہ کا کوئی شعبہ نہیں ہے چاہے میڈیکل لائن ہو چاہے تجارت کے لائن ہو کوئی بھی لائن ہو ہر جگہ دنیا بھر ایک اختلافات ہے ایک ہی بات ہر آدمی نہیں بولتا ہے کسی بھی فیل میں ہر جگہ اختلافات ہوتے ہیں لیکن ایک عام آدمی وہاں پر فائٹ کرتا ہے سارے اختلافات کو جھیلتا ہے اور تحقیق اور تفتیش کرتے ہوئے حق تک پہنچتا ہے لیکن دین کے معاملے میں آدمی ہاتھ پہ حاضریں بیٹھنا چاہتا ہے کہتا ہے علماء اختلاف کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں علماء اختلاف کر رہے ہیں عام آدمی کیا کر رہے ہیں عام آدمی جو ہر جگہ کرتا ہوگا یہاں بھی کر رہے تو خلاصہ یہ کہ اگر آدمی حق تک پہنچنے کی خواہش رکھتا ہے تو اس کے لئے بہت سارے راستے ہیں کچھ وزاتے میں نے آپ کے سامنے کی ہیں امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا انشاءاللہ